بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں آپ کے ساتھ وقاس کان اور پاکستان جاز بینک پر حاضر ہوں آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ امید کرتا ہوں کہ فرنڈز آپ سب خیر و آفیس ہوں گے آج جو ویڈیو میں آپ کے ساتھ شکر کروں گا اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ علامہ اقبال اپنش یونورسٹی کے جو بی اے کے کانٹینیو سٹوڈنٹس کے فارم ہیں یا میٹرک ایف اے اور بی اے کے جو کانٹینیو ایڈمیشن فارمز ہیں تو ان کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل گائیڈ کروں گا کہ وہ فارم جو آپ کس طرح سے ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں علامہ اقبال اپنش یونورسٹی کی ویب سائٹ سے تو مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے ہمیشہ کتنا چھوٹ سی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہر وقت نیو اپ ڈیٹس کی ویڈیوز ملتی رہیں تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے آج جانے گوگل میں اور وہاں پر آپ نے سرچ کر لینا ہے اے آئی او یو جیسے ہی آپ یہ لکھ کر انٹر کریں گے تو آپ نے سب سے پہلے پیج پر جو ایوک کلک کر دینا ہے علامہ اقبال اپن یونورسٹی پر جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ تھوڑا سا نیچے آئیں گے فرینز آپ یہ بھی جان لیں کہ اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے میٹرک اور ایف اے پرگرام کی وہ ہے بیس ستمبر دوہزار انیس جو کہ ایکسٹینڈ کی گئی ہے تو یہ ہم اوکے کر دیتے ہیں انیچ چاہ جاتے ہیں جہاں پر اگر آپ دیکھیں تو آن لائن ایڈمیشن فارم لکھا ہوا ہے تو آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فرینز ایڈمیشن فارم جو وہ لکھے گئے ہیں کہ ایڈمیشن فارم فار کانٹینیو سٹوڈنٹس بیچلر ایڈ 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 پیچھے ڈی پوسٹ گریجویٹ پرگرام اور نیچے ہے جی ایف اے پرگرام یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایف اے اور میٹرک کے لیے اس کے بعد یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے فرینز میٹرک اور ایف اے کے جو فریش سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ فارم جو گیا ہے اور نیچے فرینز یہ ایمیشن پرگرام کے لیے فارم جو گیا ہیں تو فرینز مجھے امید ہے کہ آپ جو فرینز اگر ہم جہاں پر کلک کرتے ہیں نا بی اے پرگرام پر تو جیسے ہی ہم جہاں پر کلک کریں گے تو جہاں پر آپ نے اپنا رول نمبر انٹر کرنا ہے رول نمبر انٹر کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے لوڈ ڈیٹیلز پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ لوڈ ڈیٹیلز پر کلک کریں گے تو آپ کا جو تمام نیم اور فاتر نیم ہے وہ جہاں پر شوف ہو جائیں گے اور اس کے بعد جہاں پر آپ نے جا وہ سمسٹر سیلیکٹ کرنا ہوگا کہ آپ کا وان سمسٹر ہے ٹو ہے ٹری ہے جو بھی ہے تو وہ آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے جس کا آپ نے ایڈمیشن بھیجنا ہے تو اس طریقے سے جا وہ آپ اپنا ایڈمیشن فارم جا وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتی ہیں اور اس کے بعد آپ نے سب ایٹ پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے پرنٹ نکلوا کر آپ نے فیس جمع کروا دینی ہے تو فرینڈز مجھے امید ہے کہ آج کی جی ویڈیو آپ کو ضرور پساند آئے ہوگی میں تھے فرینڈز اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ